ماغ ادن یہ ہے آسمان اور زمین کی بدائش جب وہ کھلک ہوئے جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اور زمین پر اب تک خید کا کوئی بودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک موگی تھی کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا بلکہ زمین سے کوخر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سراب کرتی تھی اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں نہ کھا خداوند خدا نے ہر ترکت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لئے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا ترکت اور نیک و بد کی بہچان کا ترکت بھی لگایا اور ادن سے ایک دریاء باغ کے سراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چار ندیوں میں تقسیم ہوا پہلی کا نام فیسون ہے جو خویلہ کے ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گیرے ہوئے ہیں اور اس زمین کا سونا چوکا ہے اور وہاں موڈی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو خوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور تیسری ندی کا نام تجلا ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے وہ خدا ان خدا نے آدم کو لے کر باغ ادن میں رکھا کہ اس کی پاکبانی اور نگاہبانی کریں اور خدا ان خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو پاک کے ہر ترکت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درکت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا اور خدا ان خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لئے ایک مددکار اس کی مانت بناوں گا اور خدا ان خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے آکے دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے اور آدم کے لئے کوئی مددکار اس کی مانت نہ ملا اور خدا ان خدا نے آدم پر گہری نید بھیجی سو وہ سو گیا اور خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بڑھ دیا اور خدا ان خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائے اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لئے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے پاک کلام کی پڑے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہوں آمین برے جنگ شکریہ